موسیقی ویلکم بیک جی اور اس سیکمنڈ میں ہم بات کرتے ہیں آئی ٹی کے حوالے سے تو ایک نظر آئی ٹی سیکٹر پر آج ٹیکنولوجی کی کچھ ایسی بات کی جائے گی جو آپ کے ہیلتھ کیئر سسٹم میں کس طریقے سے ڈرائیف ہو کر آپ تک پہنچ چکی ہے ہم ڈیفرنٹ گیجٹز دیکھتے ہیں ڈیفرنٹ مشینریز دیکھتے ہیں بائی پاس ہو رہا ہے لوگوں کا اور جو ڈرکس آویلیبل ہو رہے ہیں اس کی ریکاوری ہو رہی ہے اور بڑے بڑے سرجنس کی بڑی بڑی ریکاوری ہو رہی ہے لیکن اس ڈیپینٹ آن ٹیکنولوجی ایکچلی ٹیکنولوجی ورکس دیئر اوور دیئر تو آپ ہیلتھ کیئر سسٹم کو بھی نیگلیٹ اور اگنور نہیں کر سکتے بہرحال ٹیکنولوجی ڈرائیف ریلویشن ہیلتھ کیئر پر بات کی جائے گی اور آج جو جوائن کیا ہے ہمیں گیز نے وہ ہیں فرقان کے دوائی صاحب نے سی ایو ہیں دوائی ڈاٹ پی کے گئے فرقان اسلام علیکم and welcome to the transmission of live bar کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک بلکل آپ سنائے فرقان آپ میں ٹھیک ٹاکوں فرقان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دوائی ڈاٹ پی کے ہے ان کا کام کیا ہے کس طریقے سے وہ انڈسٹری کو سرف کر رہے ہیں کیا میکنیزم ہے کس طرح کی پوزیشننگ ہے ان کی زیادہ سا الیوبریٹ کیجئے گا دیکھیں دوائی ڈاٹ پی کے جو ہے پاکستان کے اندر ایک جو مین کردرادہ کر رہے ہیں وہ ایکسس تو میڈیسن کردہ کر رہے ہیں یہاں کے اندر بڑا ایشو ہے لوگوں کے پاس آسانی سے دوائیاں نہیں ملتی ہے اگر آپ کو پرسکرپشن لینے جانا ہوتا ہے پانچ جگہ پانچ فارمیسیز میں جانا پڑتا ہے دوائیں نہیں ہوتی جالی کا الگ چکر ہے پی آئی سی کا جو کیس ہوا تھا اب ستین سال پہلے اس کی وجہ سے لوگ کافی زیادہ کنسرن ہو گئے ہیں تو دوائی ڈاٹ پی کے کا جو مین ہمارا کام ہے وہ ہے کہ ہم دوائیں صحیح برینڈ سے صحیح ٹیمپریچر پہ رکھ کے پروکیور کریں اس کو اس صحیح طرقی سے مینٹین کریں اور صحیح پیشن ہی گھر تک پہنچائیں اچھا یہ تو آپ کا ویجن سمجھ میں آگیا for your business now it's for online purpose for online shoppers or retailers or wholesaler as well اور کوئی آپ لوگ کے stores بھی ہیں یا you are only for target the online market دیکھیں ہمارا primarily ہم لوگ online market کے اندر operate کرتے ہیں ہمارا store front ہے کراچی میں ایک ہے دوسرہ لاہور میں کھلنے والا ہے لیکن ہمارا target جو ہے consumer ہے patient ہے wholesaler نہیں ہے retailer نہیں ہے ہم company سے procure کرتے ہیں اور patient کی گھر تک پچھاتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی as a business bulk میں drugs لینا چاہے as a business تو آپ لوگ کیا کریں گے ان کو صرف consumer کو آپ دیں گے آپ کی regulations میں یا آپ کسی third party کو بھی دے سکتے ہیں ہم نہیں دے سکتے اس کے کچھ licenses alag ہوتے ہیں wholesale license alag ہوتا ہے وہ ہم نہیں کرتے ہمارے پر retail license ہے ہم retail کرتے ہیں ٹھیک ہے outlet ابھی ایسے کوئی نہیں ہیں دو outlet ہمارے اچھا جو آپ نے بھی بتایا بالکل بالکل ہمارے ایک outlet کراچی میں اور ایک لاہور میں بن رہا ہے کراچی ہمارا یہاں اوشن مال میں ہے alpha mart سوبر مارکٹ ہے اس کے اندر اور لاہور لاہور میں بھی کھلنے والا ہے آپ کو جلدی پتہ لگ جائے گا اچھا لاہور میں launch ہونے والا ہے تو جو کسٹمرز سبھی دیکھ رہے ہوں گے دوائی ڈاٹ پی کے میں اس کا مطلب جو ڈرکز آپ کو available جو آپ کو دوا چاہیے وہ اوشن مال میں available ہے ساتھ ساتھ آپ آن لائن بھی مانگا سکتے ہیں دوائی ڈاٹ پی کے پہ چلے جائیں یہ ہمارا فون نمبر ہے ٹریپل ون دوائی ٹریپل ون ٹری ٹو نائن ٹو ٹو فور اس پہ کال کریں ٹھیک ہے ہمارے جو آرڈر سائز ہوتا ہے آپ نے ریسٹرکشن سے لگا تھی نہیں اس پہ دو سو روائے چارج کرتے ہیں داکہ وہ ڈسکاریج کرتے ہیں کہ پینیڈال کا پتہ نہ مگایا ہمارے کسٹمرز تھوڑے سے دیفرنٹ طبیعت کے مالک ہوتے ہیں دیفرنٹ کاتیگریز میں ہوتے ہیں منیمم جو ہے وہ ٹو تھاوزن ہونا چاہیے نہیں ٹو تھاوزن کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ دوہ میڈیکل سٹور سے جا کر لیتے ہیں ان کے لیے سہولت یہ ہے کہ وہ دوائی پر جا سکتے ہیں دوائی ملے گی جو بات کہہ رہے ہیں اور اوڈیجنل ہوگی ڈرکز کوئی دو نمبر نہیں ہوگی خصوصاً آپ اس بات خیار رکھیں آپ سٹور پر جاتے ہیں تو آپ کو یہ کہا جاتا ہے سر یہ آویلیبل نہیں ہے شارٹج ہے اس کی سپلائی کا پرابلم آ رہا ہے یہ آلٹرنیٹ فارمولا دے دوں اور آپ لوگ اتنے کالیفائی تو ہوتے نہیں بکاوز یہ ڈیفرن سٹوری ہے جو میڈیکل کی ہو گئی اس کے بارے میں آپ کو پتہ بھی ان کی اپنی لینگویج ہوتی ہے سالٹ فارمولا آپ کو نہیں پتہ آدھے سے زیادہ کیسز جو ریجسٹر ہوتے ہیں وہ خلط دوائے کھانے سے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ بات پوری کیس ٹڈی آئی تھی فرکان مجھے آپ یہ بتائیے جیسے میں نے ابھی ڈیلیوری آرڈر کیا آپ کی ویب سائٹ پر وہ آرڈر آپ لوگ تک فورا پہنچ جاتا ہے جی جی کراچی ہمیں تین سے چار گھنٹے آپ کو پر ڈیلیور کریں گے جیسے مجھے آج شام میں دوائے چاہیے میں گیارہ بچے آرڈر کر رہا ہوں آپ کو تقریباً اس سے تین بے تک ڈیلیور ہو جائے گا ماشاءاللہ تین سے چار گھنٹے کے بعد ڈیلیور ہو جائے گا جیسے گریٹ ٹھیک ہے ڈسکاؤن آپ لوگ دیتے ہیں یا آپ لوگ کی چارجز کیا ہوں گے دیکھیں ڈسکاؤن کچھ نہیں دیتے ہیں ہم لوگ اور چارجز ہمارے کوئی نہیں ہے دوہزاس اوپر کر آرڈر ہے تو فری ڈیلیوری ہے دوہ آپ کو سے پتا ہوگا کہ مارکٹ ریگولیٹیڈ ہے جو ایمار پی لکھی ہوتی ہے اس سے زیادہ بیجنا اللیگل ہے ایک ڈرک کے پاکٹ پہ لکھا ہے اس کی جو ڈیل پائیس ایمار پی کلاتی ہے ایمار پی کلاتی ہے ایمار پی کلاتی ہے ایمار پی کلاتی ہے بلکو سیہ آپ نے لائموشیوز کی ہے میں اس کو وہ نہیں کہہ رہا وہ ٹو ہنڈڈ ہے آپ لوگ وہی لیں گے دو سو روپے لیں گے ہم لوگ کو انکریز یہ کر رہے ہیں کہ اب لوگ آن لائن پیمنٹ کرنا شروع کریں کارٹ سے کیونکہ کیش اور ڈیلیوری پر جو ڈیلیور ہوتا ہے تو بہت سے لوگ سیریسلی آرڈر نہیں کرتے بھیج دیتے ہیں تو اس پر ہم انکریز کرتے ہیں انکریز کرنے کیلئے ہم لوگ کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں اگر آپ کو آن لائن کارٹ سے پی کر رہا تو سو پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے اچھا پندرہ پرسنٹ کارٹ سے مل جاتا ہے ڈیبیٹ کارٹ اور کریٹ کارٹ کوئی بھی ہو بلکل کچھ بینکس ہیں تین بینکس ہیں انس کا پارٹنرشپ ہے ہماری ان کا کارٹ استعمال کریں تو پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے اچھا خصوصی تین بینکس ہیں جن کے ساتھ آپ کی پارٹنرشپ ہے بلکل جی اچھا میں یہ پرسیف کرنے والا تھا کوئی بھی ڈیبیٹ کارٹ ہو جو میڈیسنز کی ہے ڈرکس کی ہے اس میں کٹیگریز آپ کے پاس کیا کیا ہیں آویلیبل ہیں تمام ڈرکس جو مارکٹ میں آویلیبل ہوتے ہیں بڑے سٹورز پر بلکل دیکھیں ساری کٹیگریز ہم ایک ریٹیل فارماسی ہیں ہم پاس کارڈیو ویسکلر سے لے کے نیرالوجی آنکالوجی آپ جو بھی کہیں گے دواب کو مل جائے گی ایک چیز کا لوگ ضرور خیال لکھیں کہ پاکستان کے دواوں کی بہت چھوٹے ہیں وہ ایک الگ ڈسکشن ہے ایک ٹاپک ہے ڈسکشن کا کہ ریگلیٹری شوز بہت زیادہ ہیں ہم لوگ کوئی بھی ڈاکٹر زبا دیتے ہیں تو ہم تو کچھ نہیں ملتا جنرلی جو کراچی ہم سے مراد آئی پریزنٹ مای سیٹی کراچی ہم ٹائم ہیڈکوز چلے جاتے ہیں کیونکہ دو سے تین بڑے سٹورز ہیں آغاز وغیرہ تو آپ لوگ نے تمام تر جو میں پھر بار یہ ریپیٹ کروں گا تمام تر جو ڈرکس ہیں وہ اپنے پاس رکھے ہیں یہ تو نہیں ہوگا کہ ہم گلیوڑی کریں سر اس نوٹ آویلیبل اس شارٹ ایج اور آلٹرنیٹ دے دیں دیکھیں دیکھیں نہیں ہوتا ایسا جنرلی نہیں ہوتا آپ کو تھوڑا سا میں بیک گرانڈ دے دوں فارما انڈسٹری کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ دواؤں کی یہاں پہ شارٹ ایج ہے ڈرکس کی بہت زیادہ پاکستان کے اندر کمپنیز بنا رہی ہیں نہیں رہی ہیں کیونکہ گورنمنٹ سے ان کے مسائل چل رہے ہیں پرائس انگریز کے اوپر تو نام نہیں لوں گا باہر کی بہت سی دکانیں وہ دوائیں گری کی امپورٹ کرتی ہیں جس کو امپورٹڈ ڈرکس کہتے ہیں اس کو دوائیں کس کی امپورٹ کرتے ہیں وہ گری مارکس مگل ہو کر آتی ہیں اگر دیکھیں کوئی بھی دوائے جب تک پاکستان نے ریجسٹرڈ نہ ہو اس کے پیچھ ایم آر پی نہیں لکھا ہوا تو دوائے لیگلی پاکستان میں نہیں بھیج سکتی ہے وہ لانچس پہ آ رہی کس کنڈیشن میں آ رہی ہے اصلی ہے جالی ہے ایم آر پی امبوس ہونا ضروری ہے وہ درگ ریگلیٹری آتھارٹی آف پاکستان دوائے جب تک ریجسٹرڈ نہیں کرے گی پاکستان میں لیگلی نہیں بھیج سکتی اب فرکان ہمارے جو نیشن ہے انفرچنیٹ دی آر نوٹ آویر آب آٹرٹی ان کو نہیں پتا ہوتا چیز ہوگا ایک کنڈیشن تو آپ نے یہ رکھی ہے ایم آر پی والی اس کے بارے میں چلیں جتنا مجھ سے ہمارے چینل سے ہوگا ہم کریں گے کنسیومر کے لیے کسٹمر کے لیے مقصدی ہے یہ تمام تر سیکٹرز اور چیزوں پر بات کرنے کا ساتھ ساتھ جو میں نے آلٹرنیٹ کی بات کی اس کی سٹوری پر آپ آئیے گا آپ بہت بہتر بتا سکتے ہیں why the particular drug or medicine is not available in the market as a demand is there دیکھیں وہ اس کے issues بہت زیادہ ہیں فارما کمپنیز اگر آپ اکثر اگر آپ اگواریں پڑھتے رہیں گے فارما کمپنیز لوبی کرتے ہیں گورنمنٹ کو پرائس انکریز دینے کے لیے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں دوا کیسے چلتی ہے ایم آر پی جو ہوتی ہے دوا پاکستان میں ریجسٹر ہوتی ہے تو جو کمپنی دوا انٹریوز کر رہی ہے بنا رہی ہے امپورٹ کر رہی ہے وہ اپنے آپ کو drug regulatory authority of پاکستان ڈرائب کے ساتھ ریجسٹر کرتی ہے اور ڈرائب کے ساتھ price negotiation ہوتی ہے اور ڈرائب کہتی یہ ایم آر پی ہے اس کی maximum retail price آپ کی یہ ہے اس سے اوپر آپ نہیں بیش سکتے اب تمام اور ممالک میں کیا ہوتا ہے کچھ دوایں regulated ہوتی ہیں کچھ دوایں کھلی بھی ہوتی ہیں پاکستان میں تمام دوایں regulated ہیں last price increase جو ملا تھا وہ دوہزار ایک میں ملا تھا ٹھیک دوہزار ایک میں فارما کمپنیز کا آ گیا تھا ٹھیک ہے اب آپ دواوں کی price بڑھا لیں یہ ہو گئی اس کے بعد سے آج تک کوئی officially price increase نہیں ملا ہے individual cases پہ case by case پہ price increase ملتا ہے جو hardship case ہوتی کمپنی کہہ دے کہ ڈالر اوپر چلا گیا اب ہم دوایں بنائیں نہیں سکتے رومنٹری لائیں نہیں رہا اس کا دوا بند ہو جائے گی تو گورنمنٹ کو case by case دے دے ورنہ نہیں ہوتا اس کی وجہ سے سترہ سال میں پچھلے انفلیشن آپ کو بتا ہے کدھر رہی ہے تو افیکٹیبلی profit margins ایروڈ ہو گئے کافی ہے ختم نہیں ہوئے بیچ میں فرقان آپ کو یاد ہوگا کچھ سپلائے کے حساب سے ایک پروٹس ریکارڈ کروایا گیا تھا فارما سوڈیکل کے جانب سے یہ ریپورٹ سامنے آئی تھی جو دوا کی پرائز تھی بغیر authority کے بغیر regulations کے تمام طرح جو middle man ہے انہوں نے پرائز بڑھا دیتی بغیر کسی verification کے اس پر پھر regulation authority نے جو ہے وہ charge سمالا تھا یہ action لیا تھا اس طرح کے incident بھی تو ہو رہے ہیں اور پلس بڑی تعداد میں case study register ہو رہی ہیں جو خلط دوائیاں ہیں خصوصاً میں یہی کہوں گا جو regular authority ہے فارما والی وہ یہ health سے related معاملات ہوتے ہیں کچھ doctors certified بھی ہوتے ہیں اور کچھ آپ کو پتا ہے کچھ میں میں کن لوگوں کی بات کر رہا ہوں یہ اپنے ہی circle کے throw drugs recommend کرتے ہیں اپنے ہی particular medical stores کے تک تاکہ جو customer میں patient کہوں گا لیکن unfortunate اب مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے اس industry میں sorry to say کہ patients نہیں ہیں یہ customers ہیں بہرحال یہ different debate ہے وہ اسی circle کے تحت medical store تک جاتے ہیں کہ ان کو یہ ڈرگ دیا جائے جبکہ جو ان کا مرض ہوتا ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے پھر اس ڈرگ کو لے کے ڈیکشن بڑھ جاتی ہے یہ بھی ایک سٹوری ہے یہ پورا معاملہ بلیک مارکٹ کی طرف تو نہیں جا رہا گریجولی دیکھیں بلیک مارکٹ ہے اس میں جب شورٹیج ہوتی ہے اور ڈاکٹرز دوا لکھ رہے ہوتے ہیں تو بلیک مارکٹ ہوئے اب آپ جو بات سپیسیفک کر رہے ہیں کہ یہ تو کرنیل ایکٹیوٹی ہوگی کہ دوکٹر وہ دوا لکھ رہے ہیں جو سب ایک جگہ آویلی بلہ ہے جو اس کا علاج بھی نہیں کر رہی دوا really this is the act of کرنیل ایکٹیوٹی دیکھیں i'm no lawyer most of the ڈاکٹرز are doing these type of اگر کس کو بلڈ پیشہ کا مریض ہے اور آپ اس کو کینسر کی دوا دے دیتے ہیں بکوز دوا بیشن چاہ رہے ہیں تو یہ تو criminal ایکٹیوٹی ہے سپیسیفک indirectly they don't have to دوا ہے اس کے لیے کہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے store available ہے اس کا فارمولا ڈیفرنٹ ہوگا جب آلٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈیفرنٹ چیزیں آ جاتی ہیں میرے کچھ ڈاکٹرز ہیں مطلب میرے انکل ڈاکٹر ہیں اور تمام تر جو میرے فیملی میں لوگ ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں ان کا ایک الگ سٹڈی ہے ان کی الگ ریسرچ ہے اکارڈنگ تو دیم اور جو مارکٹ میں ہو رہا ہے دو چیزیں ہمیں سپریٹ کرنی پڑے گی دیکھیں ایک دوا جو ہے وہ کئی برینڈ بنا سکتے ہیں پیرا سیٹا مال ہے وہ پیرا سیٹا مال ہے پیناڈال بھی پیرا سیٹا مال ہے اب یہ تو ایک تو ہوتا ہے آپ کے پاس یہ دوا اویلیبل نہیں ہے آپ کے دوسرا برینڈ اویلیبل ہے اب آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے میں اویل نہیں ہوں اس کے بارے میں کسی ڈاکٹر کو نہیں جانتا لیکن اگر کوئی کہوٹ میں ہے اپنی فارماسی چلا رہا ہے تو فرقان بات یہ ہے لوکل منفیکچرز کی ہم بات کرتے ہیں کچھ ڈرکس لوکل منفیکچرز ہو رہی ہیں بڑی جو ملٹائی نیشنل کامپنیز ہیں ان کے ہم رول دیکھ رہے ہیں ان کے پرائیسز بھی زیادہ ہیں اور جو پیشنٹ ہے وہی دوا مانگتا ہے ڈرکٹرز بھی وہی ریکمینڈ کرتے ہیں لوکل جو دوائیاں ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس کا کیا پروسس ہے سارا وہ اس کو کون سرٹیفائیڈ کر رہا ہے اس کو کون اس ریگولر آثارٹی اس میں کتنا دیکھ رہی ہے یہ معاملات آپ کی طریقے سے دیکھیں یہ ایک مس نومر ہے لوکل ورسز امپورٹٹ کا دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ آر این ڈی جو ریسٹرچ ڈیولپمنٹ ہے وہی پاکستان میں نہیں ہوتی انفیق ہوتی نہیں ہے پاکستان میں باہر ہوتی ہے ملٹی نیشنل ہیلتھ کیئر میں اور ہاسپٹل کے سیکٹر میں بھی نہیں ہوتی فارما کے اندر تو نہیں ہوتی فارما بالکل نہیں ہوتی پاکستان کے اندر کوئی ہونی چاہیے اس کے اور وجہات ہونے کا سائنس ٹکنالوجی بہت پیچھے ہم لوگ ہمیں تعلیمی میار اتنی سٹینڈرڈ کا نہیں ہے تو وہ تو چلیں ایک الگ پیٹنٹیڈ ڈرگز جس کو بولتے ہیں جب دوائی جار ہوتی ہے اور وہ پیٹنٹ کرائی جاتی دس سے پندرہ سال کے لیے تو وہ پاکستان میں نہیں ہوتا وہ کمپنی جب پاکستان کے اندر انٹریڈیوز کرتی ہے تو دس سال تک اس کمپنی کا رائٹ ہوتا ہے پیٹنٹ ہوتا ہے پاکستان کے اندر پیٹنٹ اپلیکیبل نہیں ہے تو اس کے ہم نے سمراہ دیکھیں نا فرقان ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ چیز ایکسپریئنس اور ٹیسٹل نہیں ہوتی تو پیٹنٹ سفر کرتا ہے دیکھیں ایک تو پاکستان کے اندر پیٹنٹ کا کچھ ایشو چل رہا ہے جس کے بارے میں ویل ورس نہیں ہوں لیکن می نالجز کے پاس پیٹنٹ اپلیکیبل نہیں ہے آئی پی لوز اتنی زیادہ سٹینجر نہیں ہے لیکن ہوتا ہے اسینچلی کیا ہوتا ہے پیٹنٹی ڈرگ ہوتی ہے اگر وہ پاسان میں اپلائے نہیں ہو رہا کسی لوکل کمپنی نے اس کا اس کو کوپی کر لیا کوپی سے مراد ہے اس کا سالٹ ریپروڈیوز کر دیا اور بنانا شروع کر دیا جو می ٹو کہلاتی ہے جنیرک ڈرگ کلاتی ہے تو وہ کمپنی بنا کے بیچ رہی ہوتی ہے انڈیا کی پوری فارما انڈسٹری اس کے اوپر بیچ ہے سپلا جو ہے ساری می ٹو بناتا ہے اور ایفرکا میں ایکسپورٹ کر رہا ہے ایلیگل نہیں ہے بالکل بھی اچھا ایلیگل نہیں this is very legal ہاں ایلیگل تاب ہوتا ہے جب آپ پیٹنٹ انفرنجمنٹ کرتے ہیں آپ انفرنج کر دیتے ہیں کوئی آپ کو اور آپ کسی اور کی چیز چھوڑی کر کے بنانے شروع کرتے ہیں وہ انفرنجمنٹ ایک الگ چیز ہوتی ہے لیکن جنریلی کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا اس کے اوپر تو لوکل اور ملٹی نیشنل کا فرق ہے قولیٹی ایشوز اپنی جگہ میں کسی کے بارے بات نہیں کروں گا نائیدر ایم قولیفائید نور ایم آویر لیکن اگر کوئی دوا بن رہی ہے اور درگ ریکلیٹری ایم آویر ریجسٹر کیا ہوئے تو ایم کمفرٹیبل پتا ہے ان کے سٹینڈرز مینٹین کرنا یہ حکومت کا کام ہے گورنمنٹ کام ہے اور اس پہ جب تک پتہ نہ ہو اس پہ کومنٹ کرنا غیر مناسب ہو جائے گا ٹھیک ہے انٹرنیشنل مرگیٹ کی بات کرتے ہیں فرقان انڈیا کی آپ اپنی کامنزیشن میں بات کر رہے تھے پاکستان بس اس انڈیا تو ہم فارما انڈسٹری میں انڈیا کے ساتھ کہاں پر رنگ کر رہے ہیں کہاں پر کھڑے ہیں دیکھیں بہت پیچھے انڈیا کی I think last پتہ لگا تھا I think 70 سے 80 billion ڈالر کی فارما مارکٹ ہے ہماری دھائی سے تین بلیون ڈالر کی مارکٹ ہے تو there's a huge gap between the two دیکھیں وہ تو size کا بھی فرق ہے تو I don't think we are comparing apples to apples it's more like apples and oranges تو comparison صحیح نہیں ہوگا yes there are incentives pharma انڈسٹری کو indian government نے کافی پروموٹ کیا ہے price regulation ہمارے جیسی تھی پہلے ان کی I think 2007 میں 2008 نے they relaxed those price restrictions انہوں نے I think inflation top 100 drugs انہوں نے regulate کیا بکیا کو inflation link price increase دینا شروع کی تو pharma industry was incentivized to focus on on this industry and grow it as a result آپ کی بہت بڑی export market ہے انڈیا کے اندر جو afrika سپلا سے میں نام لیا زہن میں ایک دو آن ہی نہیں دو تھی اور بڑی کم نیز ایکسپورٹ ڈریون ہے تو pharma میں ایکسپورٹ پوٹینشل بہت ہے we just need to pay more attention to the industry اور price regulation وہ والی بات پہ ایکسپورٹ کیسے کریں گے جب آپ کے پاس وہ تاریخہ کاری نہیں ہے ایکسپریئنس کرنے کا جو 10 to 5 15 years کی آپ ابھی بات کر رہے تھے وہ والا ایک issue آ جاتا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو اپنے اور study r&d کی آپ نے بات دبردست سکی سامنے اس پہ آپ کو کام کرنے کی اس کا مطلب بہت ضرورت ہے آپ جنریک ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ضروری تھوڑی ہے کہ آپ ایجاد کر کے کریں جو چیز امریکہ میں بن رہی ہے کوئی دو سو ڈالر کی اگر آپ بیس ڈالر بنا سکتے ہیں یہاں پہ تو you can export that آپ فیروز سنس بڑا کلاسک اگزیمپل ہے فرکان گروت ہے what do you think یہ ہمارے لوکلز میں اتنا potential ہے کہ they have to make more drugs ایک لوکل کمپنی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ان کے سی او کے ساتھ last week and they i was surprised they export 45 million dollars on their own اپنا سیدیہ the large exporter of pharmaceutical sort of exports from pakistan تو potential ہے بالکل fda کے issues الگ آتے ہیں ہر جگہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں because pakistan as a country is not fda compliant وہ ایک issue ہے لیکن وہ بہت سی ممالک ہیں تو اتنا بڑا issue نہیں ہے جو ممالک میں fda restrictions نہیں ہیں compliance issues نہیں ہیں وہاں پہ export کر سکتے ہیں more about incentives given to the industry آپ انڈسٹری کو انسینٹیوائز کر رہے ہیں کہ export کریں انڈسٹری کو آپ ایسے چیزیں sort of your policies are more in compliance with export آپ price increase دینی رہے ہیں ان کو آپ you're not incentivizing them to produce anything تو اس کی وجہ سفر کر رہے ہیں دوای.پک کی بات کرتے ہیں in your market in your competitors who is your competitors by the way آپ کے markets میں کون ہے دیکھیں ہم پہلے تھے competitor ایک اور ہے ہمارا صحت کے نام سے اچھا بلکل lahور بیز ہیں وہ لوگ they came I think مہینہ دو مہینہ بعد ہمارے شروع کیا تھا but we are pretty much the two main ones اب آنا شروع ہوئے اس کے اندر لیکن یہ بہت ہی زیادہ regulated ہے ہمیں تین سے چار سال تارہ تین سال ہو گئے ہم کو شروع کیے چلیں گوی بہت ہماری learnings ہوئی ہیں اس کے اندر تو I think اس چیز کو سمجھنے کے لیے بہت ٹائم لگے گا ہم نے خود نہیں پتا تھا ہم کس میں جا رہے ہیں مارکٹ پلیس بنا رہے ہیں تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو separate اس segment کو touch کرتے ہیں جیسے آپ لوگ ہو گئے دوائی ڈاٹ پی کے ہو گئے xydz ڈاٹ پی کے وغیرہ جیفرنٹ جو categories کام کرتی ہیں جب تمام تر retailers کو on board لے لیں گے ایم کامرس والے like alibaba ڈاٹ کام then آپ لوگ کی جو یہ segmentation ہے یہ کہاں کھڑی ہوگی آپ لوگ پہ کوئی impact آئے گا دیکھیں impact آئے گا ابھی میرے خصاب سے مارکٹ پلیس کیلئے پاکستان تیار نہیں ہے اس کا ریزن کیا ہے کہ مارکٹ پلیس پر جو جاتے ہیں مارکٹلی موڈل کیا ہوتا ہے exactly کہ آپ ایک پلیٹ فرم ہوتے ہیں آپ سیلر کو اس کے اوپر لے کر آتے ہیں اور آپ بایر کو لے کر آتے ہیں اور دونوں کنیک کر دیتے ہیں مسئلہ کیا ہے کہ ٹیکنولوجیکلی ہم لوگ اتنا پیچھے ہیں ہمارے جو سپلائرز کہ چھوٹی دکانوں پر آپ جاتے ہیں تو وہ ان کے پاس there's no technology they don't have inventory count صحیح ہے کیش بیسنس they don't want to expose their inventory as well inventory exposed ہوتی اور تیکس من کافی کھڑا ہو جاتا ہے مسئلہ کیا ہے آپ نے order لے لیا آپ نے order پاس آن کر دیا سیلر کو سیلر نے ٹائم پر دیلیور نہیں کیا سیلر کا لوجسٹکس کا پر روبلم بھی ہے سپلائر کا پر روبلم لوجسٹکس پرولم ہے سپلائر پرولم ہے technology کا پرولم ہے inventory exposure کا پرولم ہے اس کا مطلب in your point of view کے market place کے لیے we are not ready دیکھیں I think we will be ready we are moving in that direction as obviously صرف کام ہو رہا ہے پچھلے ہفتے ہمارے پاس ایک گیس ٹھائد ہے زشان نام ہے ان کا وہ تو ریڈی ہیں he's very excited کہ وہ تو بس ہم لانچ کرنے والے ہیں اپلیکیشن کے طرح کام ہوگا تو اس کا مطلب technology is there دیکھیں tech is there لیکن مزتا ہے کہ tech کو users کتنے grow ہو رہا ہے میں آج کی بات کرنا کہ ہم e-commerce 101 کے اوپر ہیں ابھی کہ جب شروع ہوئے تھے e-commerce تو کیا ہوگا تھا retailers جو بھی بیچنے باتے ہیں انٹرنیٹ پر جا کے orders لیتے تھے خود بیچتے تھے اس کا second stage آیا انہوں نے کہا ہم خود نہیں بیچیں گے کیونکہ اگر ہم دو لاک چیزیں بیچیں دو لاک چیزیں ورشوی دکان نہیں کھول سکتے دو لاک چیزوں کی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم پچاس لوگوں کو لیکن فرکان شروع تو کرنا چاہیے ڈیفرنٹ پروسپکٹر سے آپ دیکھیں we have to at least start up تو کرنا چاہیے لیکن ہم اسی بزنس کے اندر ہیں تو میں تو کسی حوالے سے اسے contradict نہیں کروں گا کہ اس میں potential نہیں ہے یا نہیں کرنا چاہیے میرا سیف ایک جو میرا view ہے اس کے اوپر وہ یہ ہے کہ کنزیومر کو اب انٹریڈیوز کر رہے ہیں آن لائن شاپنگ کے لیے آگر ان کا experience اچھا نہیں ہوگا آگر ان کو صحیح چیز نہیں ملے گی آگر ان کے payment لے کے آپ deliver نہیں کریں گے تو ان کا trust ٹوٹ جائے گا trust deficit بہت بڑی چیز ہوتی آن لائن کے اندر exactly اور trust کے ہی problem سب سے زیادہ آتے ہیں regarding modes of payment and product delivery جو کہ آج کل اتنا زیادہ دھوکہ ہو رہا ہے کہتے ہیں medium دیتے ہیں small آجاتی ہے small کہتے ہیں large آجاتی ہے white color کی shirt مانگاتے ہیں تو gray آجاتے ہیں میں اس کو کہوں گا دھوکہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم اس business کے اندر ہیں sir اس میں میں آپ کو بتاؤں problem کیا ہے وہ ان کے پاس inventory رکھی ہوتی ہے storage ہوتا ہے وہ اس کو نمٹانے کی کوشش کرتا ہے لیکن چکر کیا ہوتا ہے جو inventory رکھی ہوتی تو وہ تو market place ہوتی نہیں market place تب ہوتا ہے کہ آپ ایک بزار ہے اگر میں خود بیچ رہا ہوں اگر میں خود ایک دکان ہوں میں کہہ رہا ہوں میں یہ گھڑی بیچ رہا ہوں لٹ سے اور آپ نے گھڑی خریدی اور میں نے کوئی اور گھڑی دے دی تو یہ تو میں دھوکہ کہہ رہا ہوں لیکن اگر میں ایک پلیٹ فرم ہوں اور گھڑی بیچنے والے یہ صاحب ہیں اور آپ خریدنے والے میں market place کی بات نہیں کر رہا فرکان میں یہ کہہ رہا تھا جو بیچ رہے ہیں جو آن لائن شاپنگ کا کام کرتے ہیں میں آپ کے سیگمنٹ کے ہی کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کا جو کام بہت اروج پر ہے لیکن وہ اپنی market میں goodwill کو maintain نہیں رکھ پا رہے جس طرح سے customer اور consumer کو جو ہے ان کا trust breach ہو رہا ہے بھرحال آگے بڑھتے ہیں آپ کی کوئی application ہے دیوائی پی کے کی یا صرف یہ login وزیٹ کر سکتے ہیں ویب سیٹ ویب سیٹ زیادہ آتا ہے ابھی ہمارے بیٹا میں چل رہی ہے application موائل فرینڈلی ہے اگر آپ موائل پر کھولتے ہیں application کی طرح لگتی ہے آپ کو بالکل فرقان ایک بریک لیں گے اس کو مزید explore کریں گے کیا تاریخہ کار ہوتا ہے کیا پروسس ہوتا ہے اس کے بعد تمام تر لوگ experience کریں گے let's take a break do not go anywhere we will be right back stay with us welcome back اور بات کر رہے ہیں ہم جو healthcare sector اس حوالے سے لیکن اہم خبر آپ کو یہ دینی ہے کہ اس وقت breaking news ہم سمجھنے announce کر رہے ہیں life where کے اس فورم سے پاکستان stock market جو ہے تاریخ کی بلند ترین سطح عبور کر چکی ہے اس وقت جو stock exchange ہے یہ پاکستان stock exchange اس وقت 52,500 سے زیادہ numbers پر record کر رہا ہے trading کر رہا ہے جو لیبل ہے 52,000 750 پر maximum گیا ہے لیکن اس وقت 52,500 is marvelous it's unbelievable and we are not accepting the label کیونکہ اتنے زیادہ numbers کیسے ہو سکتے ہیں اور market سب سے کچھ دیر پہلے دو تین ہفتے پہلے آپ کی 48 to 49 پر تھی after the پیناما verdict and the regulations and the association مزید کی بات یہ ہے کہ آپ کے stock market جو فرنر investment ہے وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے یہ آپ کے local کی support ہے اور فرنر investment in terms of Chinese consortium آپ کے پاس آئے گی ابھی آئی نہیں ہے اور وہ MSI میں جانے کے بات آئے گی ابھی اس وقت آپ کی stock market 52,500 پر trade کر رہی ہے اور volumes بھی آپ کے جو monitor کیے جارے ہیں وہ بہت زبردست ہیں سیکٹر وائز بھی آپ کو update کیا تھا جو سیمٹ سیکٹر ہے کمرشل bank سیکٹر ہے ریفائنری ہے آئل کے نمبر سے اس کی support آپ کو حاصل ہے آپ کے تمام تر elements business point of view سے بہت زبردست آگے بڑھ رگے گئے ریٹرن آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ 52 کی مارکٹ ہے اور 52 500 پر اس وقت trade کر رہی ہے اور 30 index صورتح حال بھی کچھ ایسی ہے گدشتہ روز گدشتہ ہفتے بھی ہم نے آپ کو update کیا تھا جو stock exchange کی performance تھی پانچ دن آپ کی جو مارکٹ ہے وہ positive رہی تھی لیکن آج صبح ہم نے دیکھا کہ مارکٹ نے خود کو پیک پڑھ رہا ہے اس حوالے سے ہمیں مزید اپ ڈیٹ کریں گی ہماری بزنس ریپورٹر رابیہ شہزاد رابیہ کیا صورتحال ہے کیا اس طرح سے کاروباری حلقے بلکل ہم نے دیکھا کہ پورا ریگ میں زبردست تیزی کا رکھان رہا اور نائنٹین مینڈر پوائنٹ کا اضافہ ایک لیس کے دوران رکار کیا گیا آج کاروبار یفتے کے پہنے روز کاروبار کے آغاز کی زبردست تیزی کا رکار جا رہا ہے آج صورتحال پوائنٹ کا اضافہ رکار تفرہ تفری دیکھ رہی ہے کوئی میٹنگ یا کوئی نوٹیفیکیشن آفیشل ویب سائٹ کے تھرو یا آفیشل انسٹیوٹ جس کو پاکستان ایکس چینج کہا جاتا ہے ایسی سی پی کی طرف سے آیا ہے اب تک جی رویل آفیشل نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اپڈیٹ نہیں کیا گیا لیکن سی تین میں کو آج میٹنگ جو ہے جس میں کمپنیز کے نام جو انیل کیے جائیں گے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ رابیش حضرت آپ کا کہ آج اہم خبر ہے اور آپ کی خبر کی وجہ سے آپ دیکھ رہے کہ ایک ایچ اور ایڈوانٹیج حاصل ہے اور اس کے بعد جو کمپنیز کے نام ہیں وہ آپ کو آج بتا دیے جائیں گے اور جو کمپنیز کے نام ہے جو جائیں گی ایم ایس سائی میں اس کے بارے میں آپ کو صورتحال سے اپڈیٹ کر کے ہیلتھ کی جو معاملات ہیں اور ٹیکنالوجی میں وہ کس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہے ہم بات کر رہے تھے ہیلتھ کے حوالے سے اپلیکیشن کی بات ہو رہی پر 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 کال کریں آپ ایک کالیفائی فارمیسی سے ڈاکٹر سے بات کریں فون پر اور آرڈ پلیس کریں ایس 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 پر آپ فون کال ایس پر ٹوئٹر ٹوئٹر پر ٹوئٹر پر آرڈ پر 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 پی ہے فرقان کچھ دوائیاں ہوتی ہیں اس پر ڈسٹرکشنز کی جاتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ ممنوع یہ دوائی بغیر آپ کو ڈاکٹر کے اجازت نامے کے بغیر نہیں دے سکتے بیکاوز آف ڈیٹھ بیکاوز آف پوائزنگ ایسوسییشن بیکاوز آف سوسائٹ اٹیمپس ٹھیک ہے ڈیفرنٹ پہلوں کو میں نے ڈسکس کیا آپ لوگ ان دوائیوں کو ڈلیور کرتے ہیں یا رک جاتے ہیں رک جاتے ہیں بلکل جی سائیکو ٹروپکس کلاتی ہیں ویلیم ہو گئی زین ایکس ہو گئی جو سلیپنگ پلزنز کو ہوتی ہیں لوگ اس کا کافی میسیوز ہوتا ہے ہم لوگ کے پاس آرڈرز اس کے آتے ہیں بلکل از ار ریٹیل فارمسی ہمارے پاس دوائیں ہوتی بھی ہیں ہمارے پاس ٹیم ہے کالیفائیڈ فارمسیس کی اور ڈاکٹرز کی جو کہ اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ کسٹمر سے انٹریک کرنے کے بعد پریسکرپشن سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ ایک نمبر ہے دو نمبر ہے in most cases we do not do سائیکو ٹروپکس ہمارے اگزسٹنگ پرانے پیشنٹ جو ہیں انکم سائیکو ٹروپکس ضرور دے دیتے ہیں اب آن لائن جائیں گے آرڈر آپ کر پائیں گے لیکن آرڈر کبھی ڈیلیور نہیں ہوگا فون آئے گا فون کے بعد آپ سے انفرمیشن مانگیں گے جب تک انفرمیشن نہیں آئے گی جب تک qualified pharmacists satisfy نہیں ہو پائیں گے وہ دوائیں نہیں آئیں گے ٹھیک ہے بہت ساری multi vitamins ہیں ٹھیک ہے آپ نے sleeping pills کی بات پکے انجیکشن ہیں ٹھیک ہے دیگر دعویات بھی ہیں زیادہ دیکھیں بات یہ ہے اگر attempt کرنا ہوگا کسی نے ایک جنرل بات کر رہا ہوں سامنے رکھ رہا ہوں تو وہ ضروری نہیں کہ sleeping pills سے کر سکے بڑی تعداد میں بھی دوائیاں کھائیں گے تو اس کا reaction مل جائے گا اور بہانک ملے گا بہرحال different story ہے یہ اس کے لیے آپ کیا کریں گے آپ کی market بڑی حساس ہے سر آپ لوگ اس کے لیے کوئی اجازت نامہ اور یا کچھ اس طرح کی کوئی چیزیں whatsapp کی picture کے throw مانگیں گے یا کیا ہے دیکھیں کوئی دوا prescription کے بغیر ہمارے پاس سے نہیں نکلتی ہے ہم legally bound ہیں prescription کے بغیر دوا prescription ہوگا تو آپ دوا دیں گے prescription ہوگا prescription valid prescription لیکن فرقان بات یہ ہے فون پہ میں order کر رہا ہوں تو اس پہ آپ کیسے چیزوں کو دیں گے آپ فون پہ order کر رہے ہیں لیکن order deliver نہیں ہو رہا آپ کے پاس آپ order کرتے ہیں اس کے آپ کے custom اور operation کو بغیر اس کے مل گیا اور دوائیاں مل گئیں اس نے آپ کو نہیں دکھائیں چیزیں proof کے طور پر اس کے بغیر دوا نکلتی نہیں تو صرف معاملہ سنگین ہو سکتے ہیں بالکل ہو سکتے ہیں اور ہم بہت awareness کے بارے میں ہمارے لیگل opinion لیا ہوئے کیونکہ اور مقابل اور pharmacy جو دو نمبر کام کرتی ہیں ان کے مقابلے ہمارا بہت حساس ہو جاتا ہے کہ ہمارا پوری paper trail ہوتی ہے ہر چیز کا record ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی بھی کھول کے چیک کر سکتا ہے تو فون پہ کوئی اگر آپ کو patient customer بولے بہت ضرورت ہے میں باہر نہیں جا سکتا میری طبیعت خراب ہو جائے گی میں میں اس company سے میرا ڈاکٹر آپ کو اس نے بڑا confidence میں لے لیا laws اور regulations کے برقس بھی تو کبھی کبھی انسان کو جانا پڑتا ہے جذبات ہیں انسانیت ہے انسانیت کا ہم بڑا کام کرتے ہیں یہ جو انڈسٹری ہے سر اس اس وقت فور انسانیت خدمت human resources کی ہم بات کرتے ہیں اس کی آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں نہیں کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہم ایسی جگہ پہ ہیں کہ ہم یہ کام کر نہیں سکتے ہمارے بڑے کالز آتی ہیں زہا تر پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کیوں مانگ رہے ہیں لیکن جو genuine patient ہوتا ہے جس کو چاہیے ہو جی دوہ اس کے پاسکرپشن ہوتا ہے اگر آپ misshap ہو گیا ان کے گھر میں ڈکیتی پڑ گئی کوئی ریکارڈ نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے wallet چھن گیا اس میں آپ نے رکھا ہے دوہ نہیں جائے گی اس کے لیکن سر ریٹیلرز پہ کام چل رہا ہے کس پہ ریٹیلرز پہ شاپ پہ تو کچھ بھی لے لے جا کے لیکن ریگولیشنز کے ریگولیشنز جو ہیں وہ ای کامرس کے لیے الگ تھوڑی ہیں تمام تر جو ڈسٹریبیشن ہیں جو چینل چینل ڈسٹریبیشن ہیں ان کے لیے تمام تر ریگولیشنز ہیں اب یہ ہماری انڈسٹری وہاں ہی کھڑی ہے کہ ہماری ریگولیشنز میں ری ڈیزائن ہونے بھی اتنا وقت لگتا ہے یہ اللیگل ہے کوئی پرسکرپشن وغیر دوا نہیں جا سکتی اگر آپ ڈرگ ایک نینٹی سیمٹی سیکس پڑھیں تو جو انفرمیشن لینی ہوتی ہے وہ ہر دوا کا بیچ نمبر ایکس پائی انفرمیشن ہر فارمیسی کے پاس ہونی چاہیے کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے اچھا فرکان ٹھیک ہے آپ لوگ ریگولیشنز فالو کریں ریلی ہاتھ سفٹو یو اور آپ لوگ کام کر رہے ہیں پرسکرپشن آپ کو دکھا دی آپ ویریفائی کیسے کریں گے کہ یہ جالی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کراچی کے لوگ کتنے ہوشیار ہیں اپنے معاملات دیکھنے میں اور آپ کو تین گھنٹے کرنے ڈیلیوری بھی کرنی ہے اس تین گھنٹے اکارنن ٹو یہ کانوزیشن جو آپ نے خود کہا کہ میں آرڈر تین گھنٹے میں ہم ڈیلیور کر دیتے ہیں اس میں آپ ویریفیکیشن کیسے کریں گے ڈاکٹر اگرچہ آہ وہ وزٹ کے ہم نے آؤٹ آف کانٹری گیا ہے اس کو آپ کیسے ایڈنٹیفائی کریں گے سر آپ لوگ کی کنٹرولنگ بڑھنی جائے گی آپ لوگ کی مانٹرنگ بڑھنی جائے گی دیکھو تب ہی ہمارے پاس جو ٹیم ہے جو ہم لوگ کی جو مینج کر رہی ہے ویر ہاؤس اور کسٹمر انٹریکشن وہ سارے کالیفائیڈ فارمیسز ہیں فارم ڈیز کی ہیں لائسنس ہیں ان کے ساتھ دو ڈاکٹرز ہی بیٹھے ہیں تو وہ ویریفائی کرتے ہیں پریسکرپشن ٹھیک ہے کے نہیں اگر آپ ڈرگ ایک ٹیسی سکس پڑھیں جو آپ کو انفرمیشن چاہیے ہوتی ہے پیشنٹ کا نام اس کی ایج اس کے پریسکرابنگ ڈاکٹر کا نام پریسکرابنگ ڈاکٹر کی کلینک اگر وہ انفرمیشن جو جینرین پیشنٹ نہیں ہوتا جینری پروائیڈ نہیں کرتا اور مور امپورٹنٹلی میں پرسنی انٹریکٹ نہیں کرتا ہوں پیشنٹ سے ہمارے کالیفائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز کرتے ہیں تو وہ کافی حد تک سکرین آؤٹ کر دیتے ہیں کہ کہاں دو نمبر ہے کہاں ایک نمبری ہے اور کافی حد تک دو نمبری جب ہم آڈٹ کرتے ہیں ہماری مینجمنٹ تو نظر آ جاتا ہے کہ دو نمبری کس طریقے سے ہو رہی ہے ہم کو کافی حد تک پتہ لگ جاتا ہے کہ دو نمبری کیا ہو رہی ہے اور آپ کو ایک جینرل ان لوگ دماؤں کی ڈوسیج کا اندازہ بھی ہوتا ہے ہیلتھ پروفیشنلز کو اس کی کتنی نورمل ڈوسیج جوکٹر دے گا جو ایڈکٹس ہوتے ہیں وہ ان ڈوسیج کی حد کو ہمیشہ کرتے ہیں اس کی پوش آؤٹ کرتے ہیں بارنبریز کو تو پتہ لگ جاتا ہے ان لوگاں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں سر ٹیکسٹیشن کی کچھ بات کرتے ہیں بجٹ بھی آ رہا ہے آن لائن شاپنگ ای کامرس والے کہاں کھڑے ہیں وہ کتنا ٹیکس پے کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ کو زیادہ اس پرزیار کے بھی کام کر رہے ہیں آپ کے پاس دونوںوں ہمامنلین ریٹیلر ہیں ان این این جن rearrange اور سٹورے آپ کا ہے آپ نے بھی کہا کہ اوشن شعر ہاتھ ہے بلکل ہے جی ہوں تو سر قید جنر کیا؟ کیا لگتا ہے وہ کاما سے آپ کو زیادہ ریپانس مل رہا ہے؟ آگر آپ جمعی BRAN갈ی زیادہ ریپانس مل رہی ہے جمعی ریپانس فیسے ہیں بلکل کوئی خود تو منص کو لیچ پریار انربان حاجہ لوگوں کے پاس ایکسیس نہیں ہے ہیلتھ کا ایکسیس نہیں ہے دواوں کا ایکسیس نہیں ہے دوایں ملتے ہیں کراچی میں رہتے ہیں دوایں نہیں ملتے ہیں آپ کو ایک جگہ جا کے تو آن لائن دیفنیٹی بہت بڑا ہے جہاں تک بجیٹ کا تیکس کے حساب آگیا جہاں تک بجیٹ کا تیکسیشن اور بجیٹی بجیٹ بجیٹ سورٹ اف لپلز لپلز سورٹ اف کنسیدریشنس جو کہ as an industry we are lobbying the government to promote this segment and you know what کہ government is very smart in terms of tactation because we have to see the past three years ایکسیس کا ایک بہت marketplace آنے تو دیجئے اس کے بعد آپ دیکھیے ایک سننے میں آرہی ہیں خبریں ریبینیو کی اپر تیکس لگانا جو i think will hamper the industry if anything at all آپ کو انسیٹیویز کرنا ہے so grow کرنے کے لیے پاکستان میں آپ کا transportation communication infrastructure نہیں ہے لوگوں کے پر access نہیں ہے چیزوں کا فار فلنگ areas کے اندھے انٹیئر پنجاب انٹیئر سینج انٹیئر کے پی کے اندھے ایکسس نہیں ہے this is the only medium which people can actually buy and get access to so اس میں incentivize کرنا پڑے گا budget میں آئے پرسنیلی دونٹ فرسی any significant incentives for this segment for the digital businesses but they have to impose taxation might be on the pharmaceutical sector as well in terms of taxation جو sale price ہے وہ راکی ہو بار سکتی what do you think میرا نہیں خیال ہے ابھی کریں گے this is too touchy a topic اس فارما کے اندر بڑے issues ہیں پرائیس کے اوپر جو اب آتے ہیں تو بہت چکر بن جاتے ہیں اس میں ہم involved نہیں ہوتے اس موستی upstream business پہ ہوتا ہے manufacturing site پہ ہوتا ہے تو آئی پرسنی دونٹ سی گورنمنٹ اس time پہ جا کے کوئی اور اس کے اندر strangle کرے گی اسے already strangled انڈسٹری کو ایک سوال آیا ہے throw the people وہ کہہ رہے ہیں کاف سیرف پہ بڑی نیند ہوتی ہے وہ اس پہ آپ sleeping pills کی بات کر رہے تھے فرقان تو آپ کیسے کریں گے کاف سیرف تو اتنے زیادہ کاف سیرف جو ہے وہ بھی prescription وغیر نہیں دیا جاتا excess کاف سیرف جو ہے لوگ لیتے ہیں addiction کے طور پہ لیتے ہیں جو تھا prescription نہیں ہوتا کاف سیرف نہیں دیا جاتا addiction کی ایک ایک سروے میں نے کیا تھا فرقان اس میں لکھا ہے تمام طرح drugs میں کچھ ایسے formula اور fault کی جو بات رکھیتی سامنے وہ رکھے جاتے ہیں کہ وہ addiction ہو جاتی ہے psychological behavior کا بھی کچھ aspect ہے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نیند کی گولی ہے اس کا 30% 20 to 30% اس کا result اس کو کرتا ہے باقی جو آپ کا behavior ہے consumer کا اس کے تھوڑ وہ کام کرتا ہے تو what do you say کہ کچھ addiction کا matter ہے اس میں دیکھیں I'm not qualified to actually comment on on the reports تو ملتی ہوں گی sir doctor panels کے ساتھ تو بیٹھے ہوں گے آپ discussion تو ہوتی ہوگی دیکھیں doctors کے جہاں تک ہمارا interaction رہا ہے doctors ساتھ ہمیں کبھی malpractice کا as such overtly اندازہ نہیں ہوا to be very honest and frank about it لیکن اگر addiction ہوتی ہے لوگ I think psychology doctor کسی ایک تین دن کے لئے نیند کی دوا دیتا ہے بندے کو آرام آجاتا ہے وہ کہتا ہے میں تین نہیں چھ دن کرلنے بے چھ دن نو دن بن جاتے ہیں وہ اگر ہوتا ہے تو بلکل ہوتا ہے addiction کافی ہے لیکن as such کے ہر دوا کے addiction I'm not too sure ڈرکس آویلیبل ہیں میڈکیٹڈ وہ بھی آویلیبل ہیں ٹانکس آویلیبل ہیں سب آپ کے پاس آویلیبل ہیں broadly yes that's really a great initiate دوایی ڈاٹ پی کے really wish you good luck sir آپ لوگ کے لئے اور بہتر طریقے سے عوام کی خدمت کیجئے customer کو problem کوئی نہ ہو تھوڑی سی discount پر آئیے pricing کو تھوڑا سا fluctuate میں ایک ایک اس میں add کروں گا discount کے اوپر I think ایک بہت بڑی یہاں کے اندر پاکستان میں ایک ہی سوڑا malpractice ہے جو discount میں ایک میں آپ کیا تھے اپنا چینل کے through میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں misconception ہے بلکل بہت بڑا misconception ہے کہ دوا کے اندر discount ملتا ہے دیکھیں دوا کی سو روپے کی دوا جو ہوتی ہے وہ ریٹیلر پچاسی روپے میں خریدتا ہے ٹھیک ٹھیک پندرہ پرسنٹ discount پندرہ روپے کے discount سو روپے کے اوپر پندرہ روپے کے اوپر اگر کوئی آپ کو فارمیسی بارہ پرسنٹ دس پرسنٹ discount دیتی ہے یعنی پانچ روپے کماری ہے تو آپ کے خیال پہلی بات یہ کہ وہ بزنس کرنے بیٹھا ہے وہ کیسے کمار رہے ہیں ٹھیک ہے فرکان بہت بہتر آپ کا نوٹ آگیا اور اس پہ بھی conception ہے discount پہ نا جائیں اپنی سیحت خیال ٹھیک تھانکیو سو مچ فرکان کے دوائی آپ نے بہتر در کس ایکسپلور کیا اس پارٹیکلر سیکٹر کو اب کچھ بات کریں گے ہم پاکستان stock exchange کے حوالے سے ایک بار پھر midday updates کی ہم صورتحال سے آپ کو update کریں گے midday updates آپ کو دیں گے اس سے پہلے جو 100 index کا level تھا وہ میں نے announce آج میٹنگ ہونے والی کے حوالے سے کون سی کمپنیز جائیں گی ایک بار پھر رابیہ شہزاد سے ہم نے کونٹیک کیا ہے جی رابیہ ابھی کیا صورتحال ہے سے کچھ دیر پہلے market آپ نے announce کی سیکٹر کون سے ویلیبل رکھ رہے ہیں اگر آپ دیکھیں لیڈنگ سیکٹر ہم نے گزشتہ ہفتے کمرشل بینک اور ریفائنری اور سمیٹ کو دیکھا ابھی بھی یہ سیکٹر 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 کمرشل بینک سیکٹر میں کافی زیادہ سیکٹر میں ایکٹیو سے مطالق ہم نے سیکٹر سوائز بھی آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے اور کمرشل بینک کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹیکسٹائل کمپوزٹ میں زیادہ کام دیکھا گیا ہے انجیرنگ سیکٹر آپ کو سیکٹر پر نظر آ رہا ہے اور سیمٹ نے فورت ون پر خود کو رکھا ہیں یہی چار سے پانچ سیکٹر ہیں انہی کی کمپنی میں انہی کی پرفارمنس آپ کو نظر آ رہی سٹاک ایکس چینج یہاں سے آپ وائنڈ اپ کریں گے سیکن سیکٹر میں پھر حاضر ہوں گے پھر موسیقی